ویلکم ٹو آور چینل دوستو ارپل جیو کا ڈراما سیریل خمار کی نیکس تنول اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہیں کہ فیض کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ لائبہ حریم سے ملنے کیلئے گئی ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے وہ لائبہ کو کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ اب حریم سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تلق نہیں جو کچھ وہ کر چکی ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد لائبہ تم وہاں کیوں گئی یہ بات سن کر لائبہ کہتی ہے کہ بھائی جس دن آپ کو اصل حقیقت کا پتا چلے گا تو آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوگا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کر سکتا آپ نے جو الزام حریم پر لگائے وہ بے بنیاد ہیں حریم کی ایسی کوئی غلطی نہیں تھی یہ بات سن کر فیض کہتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اب حریم سے میرا کسی قسم کا کوئی تلق نہیں میں فیصلہ کر چکا ہوں میں اسے ڈیووس دے دوں گا یہ بات سن کر ایک بار پھر لائبہ کہتی ہے کہ بھائی آپ بہت پشتائیں گے آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ حریم بھابی کی کوئی غلطی نہیں یہ بات سن کر ایک بار پھر فیض کہتا ہے کہ تم ایسی بات کیسے کر سکتی ہو میں حریم سے نفرت کرتا ہوں آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ رہان واپس آ جاتا ہے رہان اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت پڑی غلطی ہو گئی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں یہ بات سن کر ایک بار پھر کہکشا کہتی ہے کہ تم جیسے خود غرص انسان سے اب ہمارا کسی قسم کا کوئی تلق نہیں تم یہاں سے چلے جاؤ یہی تمہارے لئے بہتر ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ اب مزید ایسی کوئی بھی بات ہو یہ بات سن کر رہان کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی اسی انا اور زد کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ دن دیکھنا پڑا آپ لوگوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا شاید اسی لئے آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت آپ لوگ میری بات مان لیتے تو شاید آج ایسے حالات نہ ہوتے یہ بات سن کر اب بہت ہی زیادہ ایک بار پھر کہکشا بیگم غصے میں آ جاتی ہے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں